فتح جنگی کا جو بھائی شوق کرنا چاہتے الحمدللہ بھائی درخان کٹل فارم پہ فتح جنگی بھی آگے بلکل فائنل جو ہے نا سواتی ایک لاکھ تیس ہزار روپے کا ہوگا شوکینوں کے لیے بھائی نافہ جانا بچے کا بھرپور ہے اور ابھی کھیرہ ہی ہے داتوں کے اندر ہی کرکیٹر رومان رئیس ساتھ کے الحمدللہ بچری اس ٹائم ڈک کے اندر چھوٹی سی تھی اور آج دیکھ لیں ماشاء اللہ سے یہ دیکھ تمیشہ سے بہت مارکٹ کمپیٹیٹیو ہماری پلائی پیکج جو ہے وہ آٹھ ہزار نو ہزار اور بارہ ہزار ہے مطلب آٹھ ہزار پہ میں اسامہ بھائی کیا کیا دیں گے شوکینوں اسامہ بھائی میرے ساتھ موجود ہیں کسی بھی تعرف کے موتاج دیئے ہر اصلی اور نسلی شوکین ان سے واقع ہوگا اسلام لیکن اسامہ بھائی کیا لیں ٹھیک ٹاک ہے سواتھی الحمدلللہ اللہ کا شکر آپ بتائیں میں بھی ٹھیک ٹاک اسامہ بھائی شوکینوں کو آج کس چیز کا شوق کروا رہے ہیں سواتھی آج ہم لوگوں کو پلائی بھی دکھائیں گے اور شوکینوں کو پلائی کی آفر بھی دیں گے تاکہ شوق میں اضافہ ہو کیا بات ہے مطلب بھائی جو پچھلی ویڈیو کے اندر مال آیا ہے مطلب بیفور آفٹر بھی ہوگا بیفور آفٹر بھی ہے تمام جو پچھلے ویلوکس کے اندر مال ہے آج اس کا آفٹر دکھائیں گے دو مہینے بعد جو ہم نے گیپ لیا ہے آج اس کا ریزلٹ دکھائیں گے کیا بات ہے شوکینوں بھائی کافی میسے آرد ہیں سواتھی بھائی پلائی کے حوالے سے کوئی اچھے فارم ریکمین کرتے نہ کہ آج آپ کو پلائی کی آفرٹ ملیں گی بلکہ کیا دو مہینے میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے آج وہ بھی انچالدالہ بھائی دکھائیں گے پہلا میں دیکھ رہا ہوں یہ گول مٹول سا بچہ یہ کہاں سے کھول کے لے کر آگے اسامہ بھائی آتی ہے جو پچھلے ویلوگ میں گھینا تھا یہ وہی گھینا ہے ماشاءاللہ دو مہینے پہ پلائی پہ کیا بات ہے ماشاءاللہ بھائی گلائیاں چیک کر لیں اور ویسے اسامہ بھائی ابھی تو تیاری کا ٹائم سٹارٹ بھی نہیں ہوا ابھی تو سیزن ہے جس نے ابھی شوک کرنا ہے اپنا مال بکریٹ کے لئے تیار کروانا ہے سرگیوں کا سیزن مین سیزن ہوتا ہے ابھی مال چھڑوا سکتے ہیں یہ دیکھیں شوکینوں بھائی میں کوشش کروں گا سرگیوں بھائی تھوڑا سا اس کا چہرہ در کریے کا یہ دیکھیں یہ جو شوکینوں آپ دیکھ رہے ہیں یہ آج سے دو مہینے پہلے ویلوگ کے اندر بچھلہ موجود تھا بیفور بھی دیکھیں آفٹر بھی دیکھیں ماشاءاللہ بچے کی ابھی سے گلائیاں چیک کر لیں سرگیوں بھائی کوئی سٹیروائٹ تو اورگینک ہے نا بلکل سواتی اورگینک کوئی سٹیروائٹ نہیں ہے الحمدللہ زبر دست ہو گیا ماشاءاللہ بھائی گول مٹرول بچہ گلائیاں چیک کر لیں اور یہ برامن یہ تو وہی برامن ہے میرے خیال سے جو غالباں ہمارا پہلا ویلوگ تھا یہ اس میں موجود تھا ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے جو ہمارا پہلے ویلوگ کا برامن ہے آج سے چھ سات مہینے پہلے کا یہ اس کا ماشاءاللہ ریزرٹ ہے میں کوشش کروں گا بھائی بیفور آپٹر بھی چلا ہوں کیونکہ بھائی اسامہ بھائی الحمدللہ ایسا بہترین مال تیار کریں اسامہ بھائی تھوڑا پیچھے کریں بچے کو تاکہ مشکی میں گولائیاں بھی چیک کروا دوں آپ لوگوں کو یہ دیکھیں بھائی بیفور آپٹر شوکینو ویڈیو کے اندر کیونکہ دیکھیں پلائی کے ریزلٹس ہوں گے تو انشاءاللہ بھائی لوگوں کو باتوں کی حد تک نہیں اب کام دکھائیں گے یہ دیکھیں بھائی یہ ماشاءاللہ بھائی گولائیاں چیک کر لیں ابھی بچہ داتوں میں کیوں سمبھا ہے یہ چار ہو رہا ہے یہ دیکھیں بھائی داتوں کے اندر چار ہو رہا ہے جیسے بچڑا پیچھے سے الحمدللہ ویسے بچڑا ابھی آگے سے اسی طریقے سے بھائی یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ جو مار رہا ہے ماشاءاللہ چولستانی بچہ ماشاءاللہ یہ چولستانی بھی پچھلے ویلوگز میں ہے اس نے بہت اچھی ہائٹ نکالی ہے پچھلے ویلوگز میں اتنی ہائٹ میں نہیں تھا اب دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بہت برہمن سے بھی اوپر چلا گیا اس نے دو مہینے تین مہینے میں بہت ماشاءاللہ تیزی سا ہائٹ یہ دیکھیں شاکریوں بھائی سرسری سام میں آپ کو پہلے وہ مال دکھا رہا ہوں جو بھائی پہلے ویلوگز میں تھا کیا دو مہینے انہوں نے پالا اس کے بعد انشاءاللہ پلائی کی ڈیٹیل بھی لیں گے ان سے آفریں بھی لیں گے یہ کہاں سے لے کر آ گیا سامو بھائی یہ کہاں سے لے کر آ گیا سب بولتے ہیں کہ کراچی کے اندر پتے جنگی نہیں پل سکتے اور پتے جنگی وہ بڑا تکنی کا ناش چٹاتے کراچی میں تو یہ پتے جنگی ہے ماشاءاللہ ہمارے بات دیکھیں مظہب جوڑی ہے پوری پوری جوڑی ہے ماشاءاللہ اور یہ پلائی پہ ہے پچھلے ویلوگز کے اندر ہو سکتا ہے لیکن ان کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں شوق ہی نہیں ہو جائی فتے جنگی کا جو بھائی شوق کرنا چاہتے الحمدلہ بھائی درخان کٹل فارم پہ فتے جنگی بھی آ گئے جو کہ پچھلے ویلوگ میں مسنگ تھے اور یہ دیکھیں گلائیاں چیک کر لیں سلامی اب یہ داتوں میں کھیریں یہ دو دو دات ہو رہے ہیں یہ دو دو دات ہو رہے ہیں آپ دیکھیں بھائی میں دیکھ رہا ہوں بھائی کراچی کے اندر فتہ جنگیوں کا ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے اور ماشاءاللہ سے بھائی درخان نے انیشیٹیو لے لیا ہے اچھا یہ بتا ہے اکثر شوقین بھی مجھ سے پوچھتے ہیں اور اکثر فارمر بھی میں نے دیکھا ہے یہ بات کرتے ہیں ایک اپنا دیسی بچڑا پالنا جو یہ چلستانی ہو گیا پر کوئی سپیشل محنت نہیں ہے جتنی محنت سب پہ لگ رہی ہے وہ ہی محنت ان پہ لگ رہی ہے لیکن فتہ جنگی کو پالنے کی ایک ٹیکنیک ہے وہ ٹیکنیک آپ کو ایکسپیرینس ہے اور جانور کے اوپر کو سمجھ کے ہی آتی ہے جب تک آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہوگا تو آپ جانور کو نہیں پال سکتے یہ دیکھنے شوقینوں دیکھیں یہ جو بریڈ ہے نا یہ بیسیکل یہ ناز نقرو والی بریڈ ان کا اپنے اگریشن ہے لیکن بات ساری ہے اگر قابل لیبر ہوگی آپ کے پاس ایسا یہ قابل ایک ٹیکنیک ہوتی ہے کیونکہ ان کا اگریشن بہت زیادہ ہوتا ہے اگر آپ نے ان کے اگریشن کو کنٹرول کر کے ان کی نا پلائی کی تب تو بیکار ہے پھر یہ جانور بنیں گے ہی نہیں کبھی آپ دیکھیں دو مہینے میں ہمارے پاس میں آپ کو بیفور بھی چل رہا ہوگا میں بیفور دکھاؤں گا اور اب بھی دیکھیں دو مہینے بعد ماشاءاللہ یہ کس حالت میں کھڑے میں یہ دیکھیں شوکنیوں بھائی جو لوگ کہتے ہیں کہ کراچی کے اندر فتح جنگی نہیں پلتے تو الحمدللہ بھائی نہ کہ پال رہے بلکہ بھائی result oriented کام کریں بھائی بفور بھی چل رہوں گے اب میں دکھاؤں ہوں کہ یہ دیکھ لیں بھائی میں توڑا بھائی دور ہو جاتا ہے انشاءاللہ بھائی ان کو کھلوا کے بھی شوق کرواؤں گا یہ ماشاءاللہ بھائی اب لک کے اندر آگئے کچھ غلابی بھی یہ جتنا بھی یہ available for sale ہے یا پلائی کی یہ پلائی پہ ہے ساری ان میں تقریباً چھے سے آٹھ مال جو ہے سواتی available ہے for sale کے لیے باقی سب مال جو ہے وہ ہمارے پاس پلائی پچھلی بھائی پچھلی بھائی تو آپ کے پاس ایک بچھلیوں کتنی کثیر تعداد تھی باتیں آپ اتنی بڑی بڑی کر رہے ہیں لگتا ہے لوگوں کو پلائی سمجھ گیا ہے لوگ بچھلیاں لے گئے بچھلیاں کبھی چلیں شوکینو بچھلیوں کبھی شوق کرواتا ہوں درخان کے ہم بچھلیوں کے خاتوں کے اندر آگئے اسامہ بھائی لگتے ہاتے میرا سوال پورا سنانی میں نے کہا مجھے وہ بچھلیاں دکھائیں جو چھوٹی چھوٹی ڈک کے اندر تھی شوکین وہ دیکھنا چاہتے ہیں سواتی آئیں وزیٹ کرتے ہیں یہ وہی ڈک ہے یہ وہی ڈک ہے یہ وہی ڈک کی بچھلیاں ہیں یہ وہی بچھلیاں ہیں سواتی پچھلے ویلوگ میں شوکین نکال کے دیکھیں یہ وہی پرنٹ والی ساری بچھلیاں ہیں ماشاء اللہ سے یہ بچھلی کو جانی پہچانی لگ رہی ہے یہ دیکھ لیں شوکینو یہ جو میں آپ کو مال دکھا رہا ہوں گا یہ بچھلیاں آپ کو پلائی پہلے دکھا دوں پلائی کی اوفرز بات نہیں ہے گی یہ بچھلی دیکھ کے بھائی کافی شوکین پہچان کیوں گے کرکیٹر رومان رئیس صاحب کے الحمدللہ بچھلی اس ٹائم ڈک کے اندر چھوٹی سی تھی اور آج دیکھ لیں ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں ابھی داتوں میں ہو گئے یہ کھیری ہے یہ دیکھ لیں بھائی زبردست بچھلیوں کے گھاتوں میں بچھڑا باندھی بچھڑی ہے سواتی یہ دیکھیں شوکینوں کہتے سواتی بھائی پیور دیسی بچھڑی ماشاء اللہ بھائی اور ہے داتوں میں ہے کھیری نہیں نہیں کھیری ہے سواتی زبردست ہو گیا ماشاء اللہ بھائی آگے سینہ بھی اتاریے گلائی آر چیک کرنا یہ بتا ہے سب سے پہلے یہ بچھڑی اس کت کاٹی کی بچھڑی کس پلائی پیکچھ پر آپ پر پر سواتی ہمارے پاس یہ بچھڑی جو ہے پلائی کے اوپر ہے تیس ہزار پر ہے اور ہم اس کو سردیوں سے فورٹی ٹھاؤزن پر لے کے جائیں گے یہ دیکھ لیں شوکینوں بھائی کمر ماشاء اللہ بھائی چیک کر لیں کمر نہیں پورا کمر ہے اور جیسے کہ اس سنوہ بھائی نے سٹارٹ میں بتا ہے یہ دیکھ لیں ماشاء اللہ بھائی غلابی بچھڑی ہے یہ داتوں میں ہے کھیریہ سٹیم تھی یہ بھی کھیریہ سواتی اب دیکھیں شوکینوں یہ کھیری بچھڑی ہے اور یہ میرے پچھلے ولاغ میں تھی ابھی اسے ماشاء اللہ بھلائی ہیں چیک کر لیں کم سے کم وزن میں ابھی کتنی کھڑی ہوئی ہے تقریباً یہ پانچ من پہ ہے تقریباً شوکینوں ابھی یہ پانچ من پہ ہے یہ اسی سال کا پروڈیکٹ ہے کیا ہے یہ انشاء اللہ اگلے سال کا پروڈیکٹ ہے اگلے سال لکھے جائیں گے یہ دیکھ لیں بھائی میں دیکھیں بات ساری ہے شوکینوں مال اس وجہ سے پہلے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ دیکھیں تو آپ بندہ پال کیا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی یہ یہ دونوں بچھڑیاں تینوں بچھڑیاں جو ہیں یہ ہمارے اس میں ڈک میں موجود کی سواتی یہ بچھڑی بھی تھی یہ بچھڑی بھی تھی ساری بچھڑیاں جو ہے وہ ہماری ڈک والی ہیں اور یہ تقریباً کتنا ٹائم ہو گیا یہ ہم ویلوگ بنا رہے ہیں تقریباً تین چار مہینے میں سواتی تقریباً شوکینوں یہ تین چار مہینے کی پروگرس آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں الحمدللہ بھائی یہ دیکھ لیں یہ ماشاءاللہ بھائی کالی پانڈیوں کی جوڑی آگئی ہے یہ ساری لائن سے ماشاءاللہ بھائی کالی اب لیکے کھڑی بھی ہے یہ ساری کھیری ہیں اسی سال کی ہیں جی جی یہ اسی سال کی ہیں لیکن سباتی ساری پکھی کھیری ہیں انشاءاللہ عید سے پہلے پہلے سب دو دانت ہو جائیں مطبع اگر میں یہ بولوں درخان پہ کوئی وہ بڑے بچھڑے نہیں کھڑے وے نہ 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 درخان بڑے بچھڑوں والا کام نہیں کرتا سباتی میں نے یہی بچھڑی رکھیتی ماشاءاللہ اب دیکھنا کتنی چھوٹی سی ایک بندے نے گلے میں ہاتھ ڈال کے اس کو پکڑا ہوا تھا اور آج ماشاءاللہ بھائی دو مہینے بعد بلوگ بند رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے پروگرس سے مال دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کے ذہن میں آ جائیں کیونکہ جو مجھے پرانا فولو کرتے ہوئے آ رہے ان کو تو پتا ہوگا اچھا اسامہ بھائی یہ تقریباً جتنا بھی مال ہے یہ اویلیبل فور سیل ہے پلائی بھی ان میں سواتی تقریباً چھے آٹھ مال ہے جو ہم سیل کے لیے لے کے آئے ہیں یا شوکینوں کو لے جو وہ میڈ رینج کے اندر شوق کرانے کے لیے لے کے آئے ہیں شوکینوں اب ماشاءاللہ سے بھائی میں نے وہ مال نکلوا دیا جو اویلیبل فور سیل ہے اسامہ بھائی یہ جو پورا کھاتا ہے یہ اویلیبل فور سیل ہے جی سواتی ہم نے میڈ رینج کو جو لوگوں کو شوق کرانے کے لیے اپنا اندیا کیا تھا قربانی آسان کا جو سلوگن ہم نے ہی بنایا تھا تو وہ اس کے لیے ہم نے کچھ جو ہے جانور لے کے آئے ہیں لو رینج کے اندر ہیں لوگ آرام سے شوق کر سکتے ہیں چلیں شوکینے جو بھائی میڈ رینج قربانی لورد ہیں ان کے لیے ماشاءاللہ بھائی ایک پوری فور سیل کی کلیکشن آئی گی ہے جس میں کالی اب لگنے میں بھی دیکھ رہا ہوں لا لبرک میں بھی دیکھ رہا ہوں پانڈے بھی دیکھ رہا ہوں بچنے بھی دیکھ رہا ہوں بچیاں بھی دیکھ رہا ہوں اچھا اسامہ بھائی سب سے پہلے مجھے یہ بتایا یہ جو پرائیز رینج ہے وہ کہاں سے سٹارٹنگ کہاں پر خطر ہے سواتی پرائیز رینج ہماری جو ہے وہ آپ سمجھیں ایک لاکھ چالیس ہزار سے سٹارٹنگ ہے اور ساڑھے تین لاکھ تک ہے چلیں شوکینو بھائی ایک لاکھ چالیس ہزار پیسے لے کے فردر کہاں تک ساڑھے تین لاکھ تک ایک ایک کر کے شوکینو میں آپ کو جانور دکھاتا ہوں کیونکہ بھائی آپ لوگوں کو میں نے پلائی کی انشاءاللہ اس کے بعد آفر بھی بتاؤں گا یہ جو پہلی بچڑی ہے یہ داتوں میں ہے کھیری یہ کھیری ہے پکی کھیری ہے انشاءاللہ ایٹ پہ دو دان پر چلیں شوکینو بھائی ایٹ پہ داتوں میں دو ہو جائے گی برحال بھائی یہ بھی بچڑی بتا دے یہ داتوں میں کھیری ہے یہ بھی ماشیلا بھائی داتوں کے اندر کھیری ہے اچھا بھائی پرائیز رنج بتا دیے جو بھی چیز سمجھ آتیے اسامہ بھائی کا نمبر چلو گا شوکینو آپ لوگوں نے سکرین چھوٹ بیجن ہے یہ بچڑی سامہ بھائی یہ بھی کھیری ہے اور جو کہتے ہیں ساواتی بھائی ہمیں دکھا ہے بچڑے تو بھائی اب اسٹارٹ ہوگا یہاں سے بچے بچولہ بچیا ناوہ جانر ماشیلا بھائی بچے کا بربورے چھوٹا سا چہرہ اسامہ بھائی اگر یہ کوئی آپ سے مانگتا ہے شوک سے بلکل فائنل فائنل سواتی ہم نے ویسے اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ڈیلھ لاکھ روپے رکھی ہے صحیح ہے بلکل فائنل کہاں تک دے دیں گے اگر کوئی شوک سے مانگتا ہے یا بلکل فائنل جو ہے نا سواتی ایک لاکھ تیس ہزار روپے کا ہوگا شوکینہ کے لئے جس کو چاہیے یہ دیکھ لیں شوکینہ بھائی رینج آپ لوگوں کے سامنے بھائی ایک لاکھ تیسہ تر پہ چہرہ در کرنا ہے یہ دیکھ لیں بھائی چہرہ در چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو ایک لاکھ تیس ہزار پہ میں شوکینہ آپ کو یہ دے دیں گے یہ اس سال کا ہے یہ اسی سال کا ہے یہ دیکھ لیں بھائی خاص طور پہ جو مد رینج قربانی لور ہے ایک لاکھ تیس کا آپ سے لیا اس کی پلائی کیا پڑے گی بندگی سوکینو بھائی یہاں سے انتازہ لگا لیں جو بھائی مد رینج قربانی لورز ہیں ایک لاکھ تیس ہزار میں بھائی آپ کو یہ بچڑا دے دیں گے آپ یہ دیکھئے گا یہ ریج اسی طرح کے لئے تو کہتے ہیں نہیں سوکینو بھائی ہم شوق کرتے ہیں غلابی بچوں کا بچے کا بھرپور چھوٹا سا چہرہ کجلے فیس کے اندر آ رہے اچھا یہ جتنا بھی میں مال دکھا رہوں شوقینو کو اسامہ بھائی یہ سارا اسی سال کا ہے یہ سارا اسی سال کا ہے سواتھی کوئی بھی اگلے سال کا یہ دیکھنے بھائی پرائز رینج اب میں اگر بولوں ڈیڑھ لاکھ سے نہیں اب ایک لاکھ تیس سے ہوگی ہے اب ایک لاکھ تیس سے ہوگی ہے ایک لاکھ تیس ہزار میں سے لے کے فردر کہاں تک جاری ہے اپنی ساڑھے تین لاکھ تک ہے کچھ بچھڑے جو ہیں وہ بڑے کیٹیگری کے بھی ہم لے کے آئے ہیں جاکہ کچھ شوقین جو ہے جیسے پرنٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں بڑا بچھڑا ہے اس کے ساتھ یہ تین اینڈ کے جو ہے بچھڑے کافی بڑے بچھڑے ہیں تو جو میٹ ویٹ کے اندر بھی چار من سوا چار من اس طرح سے ہیں تو وہ ان کو ہم نے اس کو بھی ہم نے مارکٹ رینج کے ساب سے سب منڈیاں دیکھتے ہوں گے مارکٹ کے ساب سے ہم نے بہت کم رینج رکھی ہے یہ دیکھیں شوقینو ہے منڈی سے سستے جانور اور میٹ رینج میں اور ایک بات ایٹ کرنا چاہوں گا یہ سارا مال ابھی کھاتوں کے اندر بند آو ہے جس شوقین کو پتہ ہے کہ جانور کھاتے کے اوپر اور کھل کے ففٹی ففٹی نظر آتے ہیں ایسا ہی ہے یہ شوقینو دیکھیں ٹائم کی قلت کی وجہ سے آپ کو میں سرسری سا مال دکھا رہا ہوں غلابی چاہیے غلابی ملے گا بچڑیاں چاہیے بچڑیاں ملیں گی اور جس کو بڑے بچڑے چاہیے یار یارا بچڑا کھول دو میں کہا تو یار یارا بچڑا کھول دو تاکہ میں طریقے سے بچڑے کو دکھا دوں تاکہ شوقینو چیز کی سمجھ لگے پلائی ہمارے پاس بڑے مال کی کون کون سے پیکجز ہیں اور کیا کیا آفرز ہیں سواتی ہمارے پاس پلائی پیکجز جو ہے وہ تین ہے تیس ہزار ہے چالیس ہے پچاس ہے جو کہتے ہیں فل فلیش ہمیں دودھ مکھن وغیرہ سب چیزوں کے اوپر فل ہائی کالیٹی جو ہے وہ سمجھا ڈیلی دودھ مکھن وغیرہ کے ساتھ پلوانا ہے تو وہ ہماری پچاس ہزار ہے اگر کسی کو اس میں کٹوٹی کروا کے یا جو آلٹرنیٹ ڈیس پر چلواتے ہیں وہ چالیس ہزار ہے اور اگر نارمل بیسک پیکجز پر چلوانی ہے تو وہ ہماری پلائی تیس ہزار ہے پلائی پیکجز بھی آپ لوگوں کو بتا دی کہ کس کس پیکجز میں کیا کیا چیز آپ کو ملے گی سیدھا بچہ دکھا دو یہ دیکھ لیں بچہ ماشاء اللہ بھائی نافہ جانا بچے کا بھرپور ہے اور ابھی کھیرہ ہی ہے داتوں کے اندر ہی ہے یہ دیکھ لیں ماشاء اللہ بھائی ابھی بھائی کھیرہ بچہ ہے جو بھی چیز سمجھ آتے ہیں سکرین چورٹ ویگ دینا ہے مناسک پیریٹوں میں اچھا ساتھ سترہ مال آئے ایک بات ایٹ کرنا چاہوں گا یہ اچھا سامہ بھائی بچھڑوں کا تو شوق کروا رہے ہیں میں نے آپ کی پلائی بھی دکھا دی پلائی کے پیسے بھی پوچھ لیے فورسیل کا مال بھی دکھا دیا آپ نے بکروں کا شوق نہیں لگتا ہے بکریں ختم کر دیا سواتھی آئے اب بکروں کا شوق کرتے ہیں چلیں شوقینوں کچھ بھائی بکروں کا شوق کروا تو اور اس پر بھی آفر لیتا ہوں شوقینوں میں بکروں کے حوالے سے کافی شوقین کرتے ہیں سواتھی بھائی کوئی پلائی کے حوالے سے بھائی جگہ بتا دیتے ہیں بھائی اسامہ بھائی کا جو سٹارٹ تھا بسکر یہ بکروں سے ہی ہوا تھا آج حلمزہ بھائی اتنا بڑا فارم میں تبدیل ہو گیا اسامہ بھائی سب سے پہلے مجھے یہ بتا ہے بکروں کی پلائی سلوٹس اویلیبل ہیں بلکل سواتھی بکروں کے ہمارے پاس بکروں کے ہمارے پاس بہت سارے بکرے ہیں اور بہت کم ٹائم ہے تو ہم نے بہت لیمیٹڈ پلائی سلوٹس بکروں کے رکھے میں تو پلائی پیکجز کیا ہے بکروں کے حوالے سے سواتھی ہمیشہ سے بہت مارکٹ کمپیٹیٹیو ہماری پلائی پیکجز جو ہے وہ آٹھ ہزار نو ہزار اور بارہ ہزار ہے مطلب آٹھ ہزار پر میں اسامہ بھائی کیا کیا دیں گے سب چیزیں دیں گے صرف جو آپ کا گھی وغیرہ ہے وہ اس میں نہیں انکلوڈڈ ہے نو ہزار میں گھی وغیرہ انکلوڈڈ ہے اور بارہ ہزار اور پندرہ ہزار اس میں دودھ مکھن آلٹرنیٹ اور ڈیلی یہ دیفرنس ہے یہ دیکھ لیں شاکینوں پہ جو بکروں کی پلائی کے حوالے سے مجھے کہتے ہیں سواتھی پہ ہم کام پر پلوا ہے تو الحمدلہ بھائی اسامہ بھائی درخان جو کیٹل فارم تھا پہلے وہ گوٹ فارم تھا الحمدللہ اور دیکھیں ابھی بھی پیچھے مال موجود ہے اور اسامہ بھائی یہ بتا ہے اگر کسی کو فل فلیش پلائی چاہیے جس میں دودھ بھی چلے مکھن بھی چلے سب چلے اے ون پلائی وہ کتنے میں ہیں جو وہ پلائی ہماری پندرہ ہزار ہے سواتھی جو مارکٹ کے اندر بیس ہزار پچیس ہزار چل رہی ہے دودھ مکھن والی وہ ہماری پلائی جو ہے وہ پندرہ ہزار روپے ہے چلے بھائی یہ دیکھیں بھائی پندرہ ہزار پہ میں شوکنوں نے کہتا ہے سواتھی بھائی ہمیں بھائی فل فلیش پلائی چاہیے جس میں ہمارا بکرا دودھ بھی پیئے مکھن بھی کھائے ہر چیز ہر چیز بھائی انکلوڈیٹ ہوگی اور برحال یہ دیکھ لیں ماشلہ بھائی یہ سارے بھائی کھاتے یہاں پر بنے میں اور ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا بکروں کی جو پلائی ہے وہ بہت بہت لیمیٹیڈ سلوٹس اویلی بھائی ہیں بکروں پر ہم بہت ایکسٹینسیف کام نہیں بہت اچھا کالٹی اور بہت لیمیٹیڈ کام چلے شوکنوں کیونکہ